آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامی عبداللہ ہے آپ کی کنیت ابو بکر ہے آپ کا لقب صدیق ہے اور آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس قبیلے کا نام بنی تمیم ہے بالغ مرد مسلمانوں میں سے سب سے پہلے اسلام نالے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے آپ پہلے خلیفت المسلمین تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور یارِ غار اور یارِ مزار ہے آپ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے چاہے وہ سفر تھا چاہے وہ حضور کا قیام تھا چاہے غزوات تھے ہر موقع پر وہ تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے غزوہِ بدر ہو غزوہِ اہود ہو چاہے جو بھی غزوہ ہو ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ وہ ہیں کہ آپ کا سلسلہِ نصب ساتھویں پشت پر تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے ساتھویں پشت میں آپ کا سلسلہِ نصب حضور کی ذات سے جا کر ملتا ہے اور بائیس جمادی و ثانی پیر کے دن جب آپ کی عمرِ مبارک ترے سٹھ برس ہوئی واہ کیا مناسبت پائیے آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمرِ مبارک بھی کتنی ہے ترے سٹھ برس اور یارِ گار کی عمرِ مبارک بھی کتنی ہے ترے سٹھ برس تو بائیس جمادی و ثانی بروز پیر آپ کا ویسال ہوا اور قرآنِ مجید کی ایک آیتِ مبارک کا جو میں نے آغاز میں تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جا ابی صدقی وسدقہ بھی اور جو سچ لے کر آیا وسدقہ بھی اور جس نے اس کی تصدیق کی اولئیکہم المتقون وہی متقی اور وہی پرہیزگار ہیں اب اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ سچ لے کر آنے والا کون ہے حضور کی ذات ہے قرآن و توحید کا پیغام پہنچانے والے حق کا پیغام لے کر آنے والے حضور کی ذات ہیں اور جس نے ان کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور جملہ صحابہ اکرام ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اور جملہ صحابہ اکرام ہیں اور تفسیر در منصور اسی طرح تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی میں سیدنا علی المرتضی اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے جو مختلف اقوال منقول ہیں آپ فرماتے ہیں وصدقہ بھی اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ گویا کہ ہر شخص نے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس نے حضور کی تصدیق کی مگر کسی کی صداقت کی گواہی رب کائنات نے نہیں دی مگر قربان جائیے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر کہ آپ کی صداقت کی گواہی رب کائنات نے خود قرآن میں بیان فرمائی آپ کی کنیت بکر ہے ابو بکر بکر کا معنی ہے آگے بڑھنا سبقت لے جانا پیش قدمی کرنا اور ہر چیز کے آغاز اور پہل کو بکر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بکر کہتے ہیں اور پھر آپ کا جو لقب ہے صدیق صدیق مبالغہ کا سیوہ ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا بہت بڑا سچا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو زیادہ سچ بولے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے صدیق حضرت ابو یہیہ حکیم بن سعد ان سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی المرتضی کو اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ اس رب ذل جلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے سیدنا صدیق اکبر کا جو لقب صدیق ہے یہ آسمان سے اتار آگیا